ویلنٹینز ڈی دوسری کہانی ایک نفاق کی کہانی ہے کہ کیسے یہ دن اس نفاق کے دن میں تبدیل ہو گیا اور تیسری وجہ ہمارے سامنے ہے آج اسے ایک بہیائی والے دن کی طرح منایا جاتا ہے اس کی شروعات سترہ سو سال پہلے ہوئی تھی رومنس اس دن کو روحانی محبت کی دن کی طرح مناتے تھے فیبروری کے بیچ کا دن یعنی چودہ فیبروری اس دن رومنس اپنے محبت اور عقیدت اپنے خداوں کو دکھاتے تھے کیونکہ اس وقت ان کی فصل تیار ہو جاتی تھی تو اس دن کی جڑھ رومن کی طرف سے ہے جو اس دن اپنے خداوں کی عبادت کرتے تھے اس کی ابتدا کی کہانی شرک پر مبنی ہے آج مسلمان کو سب سے پہلے ویلنٹائنز ڈی کی ممانیت کرنی چاہیے پھر کیا ہوا دو سو ستر عیسویں میں نصرانیوں کی دعوت اپنے اروج پہ تھی اس وقت ایک نصرانی پادری جس کا نام سنٹ ویلنٹائن تھا وہ یورپ آیا نصرانیت کی دعائی کی حیثیت سے اور وہ لوگوں کو کرسچینٹی کے طرف چپکے چپکے دعوت دیتا تھا اس دوران کنگ کلوڈیس ٹو نے ایک لاو پاس کی ایسا قانون جس کے تحت فوجی شادی نہیں کر سکتے تھے یہ سوچا جاتا تھا کہ بیوی اور بچے فوجیوں کے لیے صحیح نہیں ہیں تو اس لیے انہیں شادی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی پر جسم فروشی ان کے لیے حلال تھی لیکن نکاح کنگ کلوڈیس ٹو کے راج میں حرام تھا اب سینٹ ویلنٹائن نے فوجیوں کو یہ دعوت دینی شروع کی کہ وہ بغاوت پر اتر آئیں یا تو چپکے سے شادی کر لیں کیونکہ جسم فروشی کرنی کرشیانٹی میں بھی حرام ہے سینٹ ویلنٹائن کی خبر راجہ کے پاس پہنچتی ہے راجہ اس کی گرفتاری کا حکم دیتا ہے سزا کے دوران سینٹ ویلنٹائن کو راجہ کی بیٹی سے محبت ہو جاتی ہے اور اسی جرم کی وجہ سے سینٹ ویلنٹائن کو چودہ فروری دو سو ستر عیسوی میں مار دیا گیا اور اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ آگے کیا بات ہوئی رومن امپائر کرشیانٹی میں تبدیل ہو گیا اور ان کی تبدیلی کے بعد انہیں بائزنٹائن امپائر کہا جانے لگا اور اسی دوران جتنی بھی تاریخ جو وہ پہلے مناتے تھے ان تاریخوں کو انہوں نے کرشیانٹی میں کاپی کر لیا ان میں سے ایک دن چودہ فروری کا تھا پورا رومن امپائر اس فروری کے دن کو روحانی محبت کے دن کی طرح منانے لگا ایک ایسا دن جس دن وہ اپنے محبت اپنے خداوں کو دکھاتے تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ اس دن سینٹ ویلنٹائن کی موت ہوئی تھی تب انہوں نے اس دن کو سینٹ ویلنٹائنز ڈے میں تبدیل کر دیا اسی طرح انہوں نے نصرانیت کو تباہ کر دیا اس میں سب سے دلچپس واقعہ یہ ہے کہ جو نصرانی باہر کے تھے انہیں جب ویلنٹائنز ڈے کے خبر ملی اور اس کے نام پر کیا برائیاں کی جاتی تھی انہوں نے اس دن کو منانے پر پابندی لگا دی اور اگلے ہزار سال تک اس دن کو لوگ بھول گئے تیرہ سو سال بعد یہ دن پھر سے لوٹا ستر ہوئی صدی میں کتابوں کے ذریعے اور کسی طرح اس دن نے لوگوں کی دلوں پر ایک چھاپ چھوڑ دی اور دھیرے دھیرے یہ کاروبار میں تبدیل ہو گیا یہ ایسا دن تھا جس دن لوگ اپنے بیویوں اپنے گرل فرنڈز اپنے ماں باپ اپنے دوستوں کو تحفے دیا کرتے تھے لیکن یاد رکھئے یہ محبت کی بارے میں نہیں تھا یہ کاروبار کی بارے میں تھا اور اس کا پرچار اتنا زیادہ ہو گیا کہ اٹھارہویں صدی کے بیچ میں ویلنٹائن ڈے کے دوران سب سے زیادہ بکری ہونے لگی کرسمس سے بھی زیادہ اس کاروبار کو بڑھانے کے لیے اور پلان بنائے گئے اور اس ویلنٹائن ڈے کو ویلنٹائن ویک میں تبدیل کر دیا گیا اور یہ بھی بتاتے ہیں آپ کو کیا لینا چاہیے ایک گلاب خریدیے ایک ٹیڈی بیر خریدیے چاکلیٹس خریدیے سبحان اللہ اور ہم مسلمان کتنے آسانی سے ان کے جالب میں فز گئے ہیں ویلنٹائن ڈے اس پر تو نصرانیوں نے ایک صدی پہلے خود پابندی لگا دی تھی اور مجھے تحجب اس بات پر ہوتا ہے انہوں نے اس پر اس طریقے سے پابندی لگائی کہ یہ اگلے ہزار سالوں تک غائب ہو گیا اور ہم اسے آج اپنے گھروں سے بھی غائب نہیں کر پا رہے ہیں اس سماج کے بارے میں کیا بولا جائے جو حوص دل میں ہے تیرے وہ ہے محبت نہیں جب روح بدنام ہوئے تو بدن کی بھی عزت نہیں یہ دل تو ایک امانت ہے جو رب نے مجھے دیا ہر دھڑکن ایک عبادت ہے جب رب کو میں نے یاد کیا جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے موسیقی 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 موسیقی